بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمنٹنس بینک میں جو ریسیب ہوتی ہے اور وہ کسٹمر کو پھر پی کرتے ہیں اس کے اندر ایف ڈی سرویس چارجز مختلف بینک کے مختلف ریٹ چارجز ہوتے ہیں پھر اس میں آئی بی ایف ٹی ویتھ ہلڈنگ پھر اس کے بعد ایف بی آر کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ کلکلیٹ ہوتا ہے کنورٹ ایکسچینج ریٹ یہ ساری کلکلیٹشن کس طرح سے مایکرسوفٹ ایکسل میں کی جاتی ہے ساری تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں مایکرسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے تو زیرو سے بلکل سٹارٹ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے میں بنا رہا ہوں سیریل نمبر اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر ہو جائے گا کسٹم اور نیم ٹھیکے جی اور یہاں پر آجائے گا ریسیب پیمنٹ ریسیب ڈیٹ پی آر ڈیٹ پیمنٹ ریسیب ڈیٹ ٹھیکے جی لیمیٹنس کنورٹ پی کے آر اب یہاں پر میں ہیڈنگ دیدaco ایک ایک ایکسچینج ریٹ حوں کنٹی کے ساب سے جا ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اسے احساسえー یہ ہاں لکھنے گے ایکسچینج ریٹ اس کا All Water Convert PKR Remittance میں R E M I T T A N C E ٹھیک ہے جی Convert PKR اس کے بعد Service Charges اب ہر بینک کے الگ الگ ایک ڈیفرنٹ ریٹ ہوتے ہیں جو ہوں گے وہ آپ یہاں پر اپلائی کریں گے اس کی میں ہیڈنگ کو یہاں سے پڑھا کروں گا اس کے بعد FD آ جائے گا اس کے بعد IBFT جو ٹیکس ہے وہ 2% انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر اور یہاں آ جائے گی نیٹ پیمنٹ نیٹ پیمنٹ یعنی جو ٹیکس وغیرہ کی دیٹیکشن کے FD وغیرہ Service Charges کے بعد سینڈ کرنی ہے تب یہ working area ہو گیا ہمارا ہے اس کو میں zoom to selection اور یہاں سے home menu میں جا رہا ہوں اس کو میں select کروں گا range کو اور یہاں سے ہم all border border کے بعد headings کو align گیا select کر لیتا ہے center, mid, pulled اور یہاں سے ہم اس کا کہا رہا ہوں color ٹھیک ہے جی series کے لیے one two اور نیچے cell کے end پر track کر لیں گے اس کو اس طرح سے account number اب یہ data میں نے fill کر لیا یہاں پر time save رہا ہے ہمارا serial account customer pre-permint receive remittance تو یہ آپ کا data entry کا کام ہوگا جو info ہوگی وہ آپ یہاں پر add کریں گے ساری ٹھیک ہے جی type کرنی ہے یعنی یہ ساری کوئی فارمولا نہیں ہے اور یہاں پر یہ remittance جو ہے اب یہ type dollar میں آ رہی ہے ساری ساری ٹھیک ہے یورو ہے پاؤنڈ ہے تو آپ وہ convert exchange rate کریں گے اب مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں اس کے پر آپ rate google سے بھی check کر سکتے ہیں current exchange rate کیا ہے کونسی payments کے تو ابھی جو example میں رکھ رہا ہوں یہاں پہ dollar کے اندر رکھ رہا ہوں ان سب کی یعنی dollar میں payment آئی ہے تو یہ میں نے simple number type کرے اس میں میں dollar کو add کر رہا ہوں sign کو یہاں پہ ٹھیک ہے یو ایس ڈالر یونیٹی اسٹیٹ تو یہ ہماری remittance جو ہے یہ اس میں آئی ہے ڈالر میں اب اس کو convert کرنا ہے پاکستانی روپیز میں exchange rate جیسے ہم یوگل پہ رہا کے today dollar rate ڈکھتے ہیں تو وہاں پر آجاتا ہے کیا rate current تو آپ وہاں پر اس کو exchange rate کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا buying selling الگ ہوتا ہے اور exchange rate الگ ہوتا ہے اب جیسے اگر buying جو ہے وہ 175 ہے اور سیلنگ جو ہے 176 ہے تو اس میں exchange rate کے اندر اور کم ہوتے ہیں تو وہ آپ کو info مل جائے تو 174 جیسے آج کا current exchange rate ہے 174.10 تو اب ہمیں یہاں پہ جو ہے اس کو exchange rate کرنا ہے یعنی current exchange rate یہ ہے today کا تو آج اگر میں payment receive ہوگی ہے اس کے حساب سامے multiply کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے جی multiply کرنا ہوگا جو ڈالر سائن میں payment ڈا رہی ہے first sell اور multiple exchange rate جو یہاں پہ لکھا ہویا ہے اب یہ میں نے پھر بتا دیئے ڈالر میں ساری remittance calculate ہو رہی ہے تو میں نے سارے customer کے جو info ڈالر میں payment receive ہو رہی تھی اور convert exchange rate کرنی تھی تو ہم نے ایک طرف لکھ لی اب اسی جو euro pound اور کسی اور country کے exchange rate ہے تو آپ الگ sheet میں phone کی add کر سکتے ہیں تاکہ separate separate currency wise جو ہے ہماری sheet credit update ہو جائے تو اس کو ہم select کریں کہ f4 کر دیں گے تاکہ یہاں پر اس کے جو rupees ہیں وہ آ جائے ہمارے پاس 500 ہے اور 64 exchange rate کے بعد جو convert pkr میں ہوگا amount income ہو جائے گا 87000 یہ ہے اب sell کے اوپر رہیں گے نیچے f4 کیا ہوا ہے sell کو جو exchange rate sell کلک کیا تو اور نیچے اس کو ڈریک کریں گے تو یہ sequence ڈریک ہوگی اور یہاں پر اس سے multiple ہوگی سارا amount آ جائے کہ اس کی کتنی payment بند رہی ہے اور یہ پاکستانی روپیس میں convert کرنا ہے جیسے ڈالر ہٹانا ہے تو یہاں سے آپ جا سکتے ہیں اس کو یہاں پر اس کا کوئی sign نہیں ہے مور اکاؤنڈ میں جائے مور اکاؤنڈ میں جائے کہ یہاں پر سیمبل میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پاکستانی currency کا بھی sign ملے جاتے ہیں روپیس پاکستانی میں جائے کہ یہاں اردو انگلیش انڈی جو بھی آپ کو رکھنا ہے وہ یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی آگے پاکستانی روپیس service charges ہر بنک کے الگ الگ ہوتے اگر payment کے حساب سے رکھتے ہیں کتنی payment ہے اس حساب سے ان کے service charges ہوں گے تو آپ condition بھی دے سکتا ہے یہاں پر آپ لگا دے if اگر یہ amount greater equal ایک لاکھ ہے چھلی جی کاما تو اس کے جو service charges ہوں گے وہ 500 ہوں گے اور ایک لاکھ سے اوپر ہوگا یعنی 1000 کر لیتا ہے یا 600 کر لیتا ہے ہر بنک کے الگ الگ ریٹ ہوتا ہے اور اس سے کم کے اگر ہوں گے تو ان کا 500 تو اس طرح سے بھی calculation رکھ سکتا ہے drag کرنے اس کو دیکھیں جی جہاں پر ایک لاکھ کے اندر اندر payment ہوگی ان کے 500 اور ان کی زیادہ ہوگی تو ان کا 600 یا پھر کمہ style یا پھر یہی format دینا ہے تو اس پھر کلک کر کے format پہنٹر اور جہاں سے all select کرنا ہے اس طرح سے اب ڈی ہوتا ہے ڈی جو ہے وہ fix ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ کا جا رہا ہے 55 یا جو بھی اس کا amount ہوگا وہ لکھ سکتے ہیں control ڈی اس کے بعد ibft جو interbank transfer کا tax ہے withholding 2% ہے تو amount کے اندر 2% کو charge کرنا ہے اس کے لیے ایکول کنورٹ جب پی کے آر میں ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ساری کلکولیشن بینک کرتا ہے پیمنٹ سینڈ کرنے سے پہلے تو میرے سٹوڈنٹس نے اس سے یہ سوال کیا تھا کچھ سٹوڈنٹ بینک سکے ہیں تو ان کو میں نے ساری کلکولیشنس میں مزید کچھ اور چیزیں بھی تھی تو سبیت و خیر وہ میں نے آپ کچھ ڈیٹ وغیرہ کہ وہ حوالے سے آپشنز تھے تو میں نے اس میں ایکسپلین نہیں کیلئے لیکن جو مین مین تھی وہ ساری میں نے چیزیں اس کے اندر بتائی ہیں اگر آپ بینک کی یوزر ہیں تو اس میں یہ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے تو اس شیئر کو اور اس کاوش کو جو نولیج میں نے شیئر کی تو پسند آئی ہوگی تو تو نہیں آپ کے بھرپور لائکس بھی آنے چاہیے زیادہ سے زیادہ اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہیں بھی کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو آئی بی ایف ٹی کا ٹو پرسند جو ٹیکس ہے وہ نکلے گا اس میں آماؤن میں کنورٹ پی کے آرکا اور پھر اس کو کر دیں گے ٹو پرسند پرسند کا سائن لگا سکتے ہیں یا پھر ڈیوائیڈ ہندیٹ کر سکتا ہے انٹر اب جو بھی پیمنٹ ہوگی اس حساب سے جو مینٹس آتی ہے تو ٹو پرسند آئی بی ایف ٹیکس ہے جو گورمنٹ کو جاتا ہے وہ کلکولیٹ ہوگیا اس کا انٹر اور سیل کے انٹ پہیں گے جتی پیمنٹ بھی ہوگی ان کا ٹو پرسند یہ سارا جا رہا ہے گورمنٹ کو اس کے بعد جو پیمنٹ نیٹ سینڈ ہوتی ہے کسٹومر کو بینیفیشری جو ہوتا ہے جو کسٹومر اس کی پیمنٹ رمیٹ ساری ہے تو اس کے لیے پھر یہاں پر جو اماؤن نکلے گا ابھی ٹیکس کے بعد نیٹ پیمنٹ وہ سینڈ کی جاتی ہے اس کو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایکوال کنمٹ پی کے آر اماؤنٹ فس سیل سیلیکٹ مائنس کا سائن مائنس کے سائن کے بعد سم کریں گے آئی بی ایف ٹی ٹیکس ایف ڈی چارجز اور سرویس چارجز اب یہ دونوں پیمنٹ میں ایک ساتھ سم کر رہا ہوں جو ڈیٹیک کرنی ہے لیکن جو ایف بی آر کو جائے گی گورمنٹ کو وہ پیمنٹ آپ الگ نکال سکتے ہیں اور ایف ڈی جو بینک بغیرے ان کے والا کلکولیٹ کر سکتے ہیں جو ڈیٹیکشن جو کسٹمر سے وہ میں ایک ساتھ پیلس کر رہا ہوں اور مائنس کریں گے کنمٹ ٹوٹل پیمنٹ سینڈ کی تو اس اماؤنڈ کا سیونٹی ایٹی سیون تھا جو فرسٹ کمٹ سینڈ کیا تھا اس کے بعد کٹنے کے بعد جن کی پیمنٹیں وہ کسٹمر کو سینڈ کی جائے گی تو یہاں پر بیکٹ کلوس کریں گے انٹر تقریبے پیمنٹ یہ آئی کنورٹ ایکسچینج ریٹ کے بعد اس کے بعد سارے چیارچز ان کے ایڈ ہوئے اور پھر یہاں پر یہ نیٹ پیمنٹ سینڈ ہوگی وہ بچیں گے اور یہ آپ کو مل جاتی ہے جو کسٹمر کی پیمنٹ آتی ہے اگر حیش آ رہے ہو تو کولم کے ایڈ پر ڈبل کے لیے آٹو فٹ ہو جاتا یہ اس طرح سے اور پھر میں نے آبز آ دی ہے ہر بینک کے الگ الگ چارجز وغیر آئے لیکن طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کلکولیشن کا جو میں آپ لوگ کو بتا ہے اور پھر اینڈ میں ہی کہوں گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں پریکٹس کریں کوئی قویسٹن ہوتا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کمنٹ میں پوچھ سکتے ایک انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں جو دیکھنے چینل کو سبسکراب کریں آنے ہالی ویڈیو کے لئے لیکن پھر لکھنے نہ بھل اپنے خیال لکھنے شامسلام کو اجازت دیجئے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ آفیز